کیا داؤد ابراہیم کرونا وائرس کے باعث اس دنیا سے جا چکا ہے بھارت میں شش و پنچ کی فضاء بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جانے والا داؤد ابراہیم کے متعلق ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ انہیں اور ان کی بیوی کو کرونا وائرس ہو چکا ہے کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم کی موت بھی واقع ہو چکی ہے سوشل میڈیا سارفین داؤد ابراہیم کی ہلاکت کی خبر کو انڈر ٹیکر نامی ریسلر کے ساتھ معازنہ کر رہے ہیں جو کے ساتھ مرتبہ مرنے کا ڈھونگ رچا چکا ہے ایک خبر سامنے آئی کہ داؤد ابراہیم اور ان کی اہلیہ ماجبین کا کرونا ٹیس مصبت آ چکا ہے جس کے بعد انہیں کراچی کے ایک نجیہ سبتال میں داخل کیا جا چکا ہے جبکہ ان کے پرسنل سٹاف اور گارڈز بھی کرنٹینہ کر دئیے گئے ہیں بعد ازہ داؤد ابراہیم کے بھائی انیس ابراہیم جو کہ داؤد کی کمپنی انڈر ورلڈ آپریشن اینڈ فائنانس کے ایم ٹی بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ داؤد اور ان کی اہلیہ بلکل ٹھیک ہیں انہوں نے ایک وضاحتی آڈیو کلپ پہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ کرونا وائرس ایک محلق مرض ہے لیکن میں میرا بھائی داؤد اور ہماری ساری فیملی بلکل محفوظ ہے جبکہ بھائی کا پرسنل سیکٹری شکیل بھی ٹھیک ہے نہ تو کسی کا ٹیس مصبت آیا اور نہ ہی کوئی حسطال میں داخل ہے یاد رہے کہ داؤد ابراہیم کی موت کے حوالے سے کئی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں لیکن ابھی تک کوئی سچ ثابت نہیں ہوئی ممبئی میں پیدا ہونے والا داؤد ابراہیم مبینہ طور پر کراچی میں رہائش پذیر ہے داؤد ابراہیم پر 1993 میں ہونے والے بمبئی بلاس کا الزام ہے جبکہ 2003 میں داؤد کو دہشت کرد قرار دے دیا گیا تھا اس لئے اکثر داؤد ابراہیم کو گرفتار کرنے یا مارنے کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں ایسی خبر اب اڑائی گئی کہ داؤد اور ان کی اہلیہ کا کرونا ٹیس مصبت آ چکا ہے جبکہ داؤد کی موت بھی واقع ہو چکی ہے لیکن ان کے بھائی انیس ابراہیم نے اس واقعے کی تردید کرتی ہے موسیقی